نماز پڑھ دے دو رکھاتہ پڑھ لیاں دو باقین مسجد زور قبلہ دن مدینہ تلو چہرہ مسجد اقصادی طرف پہلے کر کے نماز پڑھ دے پناک دل اچھ باتی قبلہ تبدیل ہو جاوے یہودیاں تانہ دیتا جو میں اج یہودی ظلم کر رہے ہیں اسولوی یہودی ظلم کرنے والے تانہ دینے والے آقا دے دل تے بات رنگ سری آقا دا دل چاہیا کہ قبلہ تبدیل ہو جاوے میرے آقا چہرہ اسماندی طرف اٹھان دیتا دو رکھاتہ پڑھ لیاں دو باقین چہرہ اسماندی طرف اٹھان دینے پھر جھکان دینے اج تو چہرہ اٹھان دینے نماز تیری نماز فاسد ہو جان دی آمینہ دے لال چہرہ اٹھان تی اللہ دا قرآن بن جان میرے آقا چہرہ اٹھان نماز تی اللہ دا قرآن بن دا ہے میرے آقا چہرہ اٹھان دینے پھر جھکان دینے مالک فرما راز و نیاز دی گلہ ہو رہے ہیں رب دے درمیان آمینہ دے لال دے درمیان مالک فرما دے سونا تو سکی چھان دے قبلہ تعدیل ہو جاوے دل دے اندر بات ہے جی مالک قبلہ بدلنا چاہنے ہیں مالک نے نہیں فرمایا سونا قبلہ بدلنا چاہنے ہو جی مالک بدلنا چاہنے ہیں مالک نے نہیں فرمایا مشکل لے مو کر لو مغرب لے کر لو شمال لے جنوب لے مسجد حرام لے بیت لے نہیں نہیں مالک نے فرمایا قبلہ بدلنا چاہنے ہو جی مالک بدلنا چاہنے ہو سونا کدھے توجہ کرنا چہرہ پھیرو آقا عرز قدنے مالک کدھے چہرہ پھیریے کدھے قبلہ بنائیے سونا جی دے تو آڈی مرز توجہ کرنا جی دے تو آڈی جی دے تو آڈی انہوں بدلنا ہے قبلہ بدلنا کیے اور توجہ کرنا قبلہ قیامت تک آن والے مسلمان کروڑا اربا دی تعداد اونا مسلمانہ دا رخ پلٹنا ہے ایک بند دا رخ نہیں ہے قیامت تک آن والے مسلمانہ دا رخ پلٹنا ہے مالک کھوڑا سونا جی دے تو آڈی جی دے تو آڈی مرز میں کہا توجہ کرنا حضور دی مرزی فيعل الا کچھ نہیں ہو سکتا حضور کی مرزی سے کچھ نہیں ہو سکتا میں کہا مالک فرما دے قبلہ بدلنا چاہتا ہے جی مالک بدلنا چاہتا ہے کد اسونا جی دے تو آڈی مرز جی دے تو آڈی مرز تے قبلہ بدلے آ جا رہا ہوئے ہونا حضورت دی مرزین کچھ نہیں ہوں میں کہا توجہ کرنا تیری حیثیت تیری اوقات کہ الیکشن گزرے الیکشن دیدینا دن در تو بڑی کوشش کی تھی کہ کسے بندے نو میں پٹ لما اے پالٹی چھڑا کے اے اس پالٹی چھلے آما تو بڑیاں دلیلان دیتی ہیں لیکن کوئی بندہ پٹیا میں کہا تُو ایک بندے در اخ پلٹ سکیا نہیں ایتھے آمینہ نے دلال دی اسی ساڑی اسی ہے تیسے ایک بندے دے رخ پلٹ سکے کہ ایک پالٹی چھڑا کے دوسری چھلے یہ نہیں لیا سکے لیکن ایتھے کھربا انسانہ دا مسلمانہ دا رخ پلٹنے دے اللہ فرما دا سونا جی دے تو اڈی مرز جی دے تو اڈی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد رب مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہتا ہے رب آمینہ دلال نو راضی کرنا چاہتا ہے سونا جی دے تو اڈی مرز میرے کریم آقا لے پلاکت غلاموں اچھے جب تو مرزی تے بات چھوڑی تو پھر میرے آقا اگر چہرہ مشرق دی طرف کر دے تے قبلہ مشرق اللے بندنا ہاں مالک اللہ جی دے تو اڈی مرز میرے آقا جنوب اللے چہرہ کر دے قبلہ جنوب اللے میرے آقا شمال اللے کر دے جس طرف میرے آقا چہرہ پھر دے خدا نے اسے طرف قبلہ بنا میرے آقا نے چہرہ پھیریا مسجد اقصہ تُو ہٹا کے بیت المقدس تُو ہٹا کے قبلہ اول مسلمانہ دا جتے ایک نماز پڑھو تے پچیس ہزار دا سواب آتا ایک نیکی کرو تے پچیس ہزار اور مسجد نبی ایک نیکی کرو تے پچاس ہزار مسجد حرام چیک نیکی کرو تے ایک لخ دا سواب دعا کرو اللہ مسجد اقصہ نوازادی اطاف فرمائے مالک فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد فرمائے مالک ساڑھے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے ساڑھے حکمرانہ نے غیرت ایمانی عطا کر کے جہاد دا اعلان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مالک ساڑھی امامہ بینہ بیٹی ہیں دی عزت و عبرود بھی حفاظت فرمائے دیکھو نا جس اسلام نسانو عزت عطا کر تھی جس اسلام دنانتے کلمے دنانتے دین دنانتے ملک عطا فرمایا اس ملک کے جسی اسمبلیچ بیٹھ کے ساڑھے ایم پی ایم میں نے وہ فلسطین دیا کچھ گل کر دیں صحافی بھی گل کر دیں اسلام دی خاطر مسلمانہ دی خاطر گل کرنے واسے تیار نہیں اپنے اقتدار دے رولے نہ ہر ایک نو نہ کوئی غریب عوام دی گل کرنے واسے تیار ہے نہ مسلمانہ دے درد کوئی گل کرنے واسے تیار مالک سانو دوسرے مسلمان بھائیاں دے دکھ درد نو سمجھنے دی توفیق عطا کریں اور انہا دی مدد کرنے دی توفیق عطا کریں میرے کریم آقا نے مسجد اقصاد تو چہرہ ہٹایا بہت اللہ مسجد حرام دی طرف کیتا رب نے کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا توجہ کرنا میرے کریم آقا یعنی حضور کی مرضی سے کچھ نہیں میں کہ ہون فر ذرا چہرہ مسجد اقصادی طرف کر کے نماز پر تیری نماز ہوئے گی نہیں ہوئے گی بابا ذرا غور کرنا نماز قدو ہوئے گی اس وقت ہوئے گی جو تو چہرہ اس سمت کریں گا جدہ آمینہ دے لال نے کیتا جدہ زہرہ دے بابا نے کیتا جدہ اسریند نانا نے کیتا اس طرف چہرہ کریں گا تیری نماز ہوئے گی ورنہ نماز ہو سکتی نہیں میں کہ ذرا غور کرنا عبادت خدا دی کرنی سجدہ خدا دی بارگاچ قیام خدا دی بارگاچ رکوع خدا دی بارگاچ اور اللہ تے ہر طرف موجود ہے ہر سمت موجود ہے اللہ بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہے تو مالک دی عبادت جس طرف ہی مو کر کے کریں عبادت دی خدا دی کرنی رب ہر طرف موجود ہے لیکن ایسی عبادت قبول نہیں عبادت تو ہی قبول ہوئے گی جدے چہرہ آمینہ دلان نے گیتا تیرا چہرہ اس طرف ہوئے گا تیرا تیری بندگی قبول کرے گا ورنہ عبادت بھی قبول سجدے بھی قبول نمازہ بھی قبول نہیں ہون گیا جدو کس وقت قبول ہون گیا اس وقت جدو چہرہ اپنا اس طرف کریں گا جیدے مصطفیٰ نے گیتا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں اے محبوب دی ایک آدھا ہے آقا نے چہرہ مسجد حرام تو مسجد اقصہ تو پھیریا مسجد حرام دی طرف کریا رب نے کائنات دا قبلہ بدل چھوڑیا محبوب دی ایک آدھا دا کمالیں توجہ کرنا دعا نہیں آقا نے ہاتھ نہیں اٹھائے آقا نے چہرہ مسجد اقصہ تو ہٹا گے مسجد حرام دی طرف کیتا میں کہا جس محبوب دی ایک آدھا تے رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑ دے اس محبوب دی دو آدھا کے ایک آمال ہوئے گا ایک آدھا تے چہرہ ایک طرف وہ اٹھایا دوسرے ایک آدھا تے رب کائنات دا قبلہ بدل چھوڑ دے اس محبوب دی دو آدھا کے ایک آمال ہوئے گا اچھے اے محبوب دی ایک ادا ہے میں سارا واقعہ سننایا اے محبوب دی ایک ادا ہے چیرہ اٹھایا عثمان دی طرف پھر جھکایا محبوب قبلہ بدلنا چاہتا ہے مسجد اقصہ تو اٹھا کے مسجد حرام دی طرف کیتا محبوب دی اس ادا نو اللہ نے قرآن بنا چڑھے فرما قد نارا تقلبہ وجہکا فی السما فلن ولینک قبلتن تردہ سنا تسی قبلہ بدلنا چیرہ بار بار اسمان دی طرف اٹھا رہے ہو میں ویخ دا پیاں رب نے قرآن بنا چڑھے تو اسی قبلہ بدلنا چاہتا ہے جی مالک کی دے فرمایا فلن ولینک قبلتن تردہ جی دے تو ہڈی مرضی چیرہ پھیرو میں اس در طرف قبلہ بنا چھوڑ سا میں کہا جس محبوب دی ہر ہر آدان رب نے قرآن دے اندر ڈھالیا قرآن جیڑا تئیس سال ناچہ نازل ہویا اس دے حکمت اور راہ سے ہے میری آقا نے اعلان نبوت فرمایا چالیس سال دی ملے تریس سال دی ویسال مبارک تئیس سال درسہ گزریا اس تئیس سالنچ قرآن پاک نازل ہویا کہی آنڈان جی اے نبوت چالیس سال بعد ملی لیکن نبوت چالیس سال بعد نہیں اعلان نبوت نبوت چالیس سال بعد میری آقا پوچھے گا نا آقا قدو دے میری آقا فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہا جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان حالی گارہ جسمہ روح علی الگ فرمایا میں اس وقت بھی نبی ہا اور سب تو پہلے رب کا انات نے جابر تیرے نبی دے نور نو اپنے نوری چھوکے داگی نارے تکدیر نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا لی پلاکت غلاموں آقا نے اعلان نبوت چالیس سال بعد یعنی کہ نبوت چالیس سال بعد نہیں ملی اعلان نبوت چالیس سال بعد آقا فرمان دے نمو اس وقت بھی نبی ہا جدو حضرت آدم علیہ السلام دیوی تخلیق نہیں ہوئی میرے آقا اس وقت بھی نبی ہا لیکن تیئی سالان دارسہ چالیس سال دی عمر مبارک اعلان نبوت تریس سال جبی سال مبارک اور تیئی سال جب قرآن نازل ہویا اور وہ میری آقا دی آدامہ ہیں میرے محبوب دی آدامہ ہیں آمنہ دی لال دی آدامہ ہیں ارے رب محبوب دی ایک ایک آدانو قرآن اچھ محفوظ فرمان دے فرمان پھر کہنا پہ گا کیوں چاند میں کھوے ہو کیوں چاند میں کھوے ہو کیوں الجے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوے ہو کیوں الجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو سب مل کے بولو آقا کو میرے ڈھونڈو اے شیر یاد ہو گیا نا تو سمجھو پوری تقریر تو انہوں یاد ہے کیوں چاند میں کھوے ہو کیوں الجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ایک اور واقعہ